جو مرحلہ ہے اور کامیابی کے سب سے بڑی جو چیز ہے جو انسان اپنی زندگی میں اگر حاصل کرتا ہے وہ ہے وقت کے امام کے معرفت ہر زمانے کے انسان کی اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جو تمام چیزیں ہیں فروات دینیا کو جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ اصول دین ہیں اور اصول دین کا جو مرحلہ ہے وہ معرفت امام کا اہم مرحلہ ہے اگر جس نے معرفت امام کو حاصل کر لیا وہ کامیابی کے تمام مرحلوں کو پاتا چلا گیا اگر جس نے معرفت امام کو حاصل کر لیا نبوت بھی اس نے پالی امامت کو بھی اس نے حاصل کر لیا اور ساتھی ساتھ توہید بھی اس کی مکمل ہو گئی ہے کیونکہ امام کے معرفت کے وغیر یہ تمام چیزیں ناممکن ہیں لہذا اللہ نے اس سسٹم کو جو پیش کیا ہمارے لیے وہ ضروری یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے توہید بھی انسان کی مکمل ہو سکے اور انسان توہید شناز بن جائے نبوت شناز بن جائے اور خصوصا ہر دور کے انسان کے اپنی ذمہ داریاں تھی اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کی لیکن آج کی ہماری ذمہ داری ہے اپنی امام کو پہچاننا اور اگر ہم نے اپنی امام کو پہچان لیا تو زندگی کے ہر مرحلے کو ہم نے آسانی سے حل کر لیا میں کنٹرول ہم سے گدارش کروں گا جارا سامائی کا اپنا عابن کر دیں تو ایک یہ چیز ہے جو اہم چیز ہے ساتھی ساتھ آج کی اس گفتگو کو میں آپ کے سامنے لے کر پھر سے حاضر ہوا ہوں اس حوالے سے کہ معرفت امام کو قرآن سے کس طریقے سے پیش کیا گیا روایات سے کس طریقے سے پیش کیا گیا اور کس طریقے سے اس کے مرحلہ با مرحلہ ہم کو کامیابی اور کامرانی کی طرف آگے بڑھنا ہے اور آج کی اس عظیم گفتگو کو جو کامیاب امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے جو کامیابی کا سب سے بڑا انصور ہے اس کے حوالے سے پھر سے الحمدللہ آج ہماری خوش نصیبی آج پھر سے ہے کہ آج پھر اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں علی جناب مولانا علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں کہ قرآن کے فرمایشات کیا ہیں اور معصومین علیہ السلام نے کس طریقے سے معرفت امام زمانہ کو کامیابی کی سب سے بڑی دلیل اور کامیابی کا سب سے بڑا جوہر قرار دیا ہے اپنے عزیز مہمان کا استقبال کریں گے وہ پھر گفتگو ہوگی آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام بہت ضروری ہے لیکن ایک جو ہمارے سماج کا اور خود ہمارا ایک علمیہ ہے ایک مشکل ہے ہمارے ساتھ کہ شاید امام زمانہ اور اپنے وقت کے امام یا امام کو پہچان کہ ہم نے جو دلیل بنائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خوشیوں میں ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے غم میں ہم غمگین ہو جاتے ہیں بہرحال یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ کمال نہیں ہے معرفت کیا ہے اور کس حد تک انسان جب اپنے امام کو پہچاننے پہچاننے کے مثل میں یہ کہوں کہ میں امام وقت کو اپنے پہچانتا ہوں تو جب ہم پہچانتے تو اس کا اثر ہمارے وجود کے اوپر ہونا چاہیے تو معرفت امام پہلی تو یہ سوال ہے کہ معرفت امام کو قرآن اور حدیث نے کس طریقے پیش کیا ہے اور ساتھی ساتھ اس سے لگا ہوا سوال میں یہ کروں گا اگر کوئی انسان امام کی معرفت کو حاصل کر لے تو اس کے زندگی میں اس معرفت کا اثر کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفت امام جو ہے یہ ہمارے مکتب تشیع کے جو اصول ہیں اس میں ایک بنیادی اصول ہے عالم اسلام میں ایک اصول دین ہے جو تین ہیں جو تمام فرق اور مذاہب جو ہیں اسلام کے وہ سارے اس میں متفق ہیں وہ توحید ہے نبوت ہے اور قیامت مکتب تشیع نے مزید دو اصولوں کا اضافہ کیا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اصول مکتب تشیع ہیں وہ ہیں عدالت پروردگار ہے اور امامت عدل کا جو مسئلہ تھا اس کے پس پردہ کچھ مسائل تھے چونکہ عام طور پر جو مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز اچھی ہے جسے خدا اچھا سمجھے ہر وہ چیز بوری ہے جسے خدا یہاں پر میں مذہب کے ساتھ یہ جو آپ نے فرمایا کہ عام ممت مسلمہ تین کو اصول دین کو تین کے لے کے چلتی ہیں ہم اصول دین دو ہم نے اضافہ کیا ہے سوال یہ میرا یہ ہے ہم نے اضافہ کیا ہے یا اصل میں اصول دین پانچی ہیں اضافہ جو ہے دین کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا بھی اضافہ جو ہے وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس پر دلیل ہو بہت خوب اور دلیل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی سبحان اللہ یہ جو ہم کہتے ہیں مکتب سے شیعوں نے اضافہ کیا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین پانچ اصول بیان کرتا ہے یعنی مکتب اہل بیعت علیہ مسلم مکتب اہل بیعت نے پانچ اصول بیان کیا ہے عام طور پر جو عمومی طور پر مسلمان ہیں وہ تین اصولوں کے قائد ہیں تو اب درمیان میں اگر کوئی اضافہ ہے تو وہ کسی نے خود نہیں کیا اس کے دین نے اس کی راہیں کھولی ہیں اور مثلا فرض کریں اگر ہم نے امامت کے موضوع کو اصول دین میں ذکر کیا تو امامت پر اتنی آیات ہیں جنہوں نے نظام امامت کو بیان کیا اور آپ خود دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مقصر زندگی تھی اس کے ختم ہونے کے بعد جس نظام نے قیامت تک لوگوں کی ہدایت کرنی تھی اور لوگوں کو راہ خیر راہ بہش دکھانی تھی وہ نظام امامت تھا جی ہے تکمیل دین کا ذریعہ یہی بنائے تو اب زہر اس نظام امامت پر یقیناً بہت ساری آیات ہونی چاہیے بے شک اور بہت ساری آیات ہیں آج ہم جس امام کی امت ہیں امام زمہ اجل اللہ فارج و شریف خود مولا کے موضوع پر دو سو اسی سے زیادہ آیات ہیں خود ایک ہستی جو امام مہدی علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے آخر زمہ میں ظہور کرنا ہے اگرچہ آپ کا وقت امامت ابھی بھی ہے لیکن آپ حضور رکھتے ہیں ہمارے درمیان ظہور نہیں رکھتے ظہور آپ کا جو ہے وہ آخر زمہ میں جب خدا کی مسئلت ہوگی اور ایک بہت بڑی عالمگیر حکومت بپا ہوگی جس کی خبر پچھلی آسمانی کتابوں نے بھی دی اور ہمارے پیغمبر اسلام اور ہمارے آئمہ علیہ السلام حتیٰ کہ دیگر جو مذاہب ہیں ان میں بھی اصحاب اور تابعین نے ایسی بہت ساری روایات جو ہیں اور روایات بھی صحیح و سند ہیں تو اب ہم جس امام کی امت ہیں خود ان کی ذات مبارکہ پر جو ہے وہ دو سو اسی سے زیادہ آیات ہیں دو سو اسی سے زیادہ فقط امام مہدی پر سبحانہ وآلہ اور باقی کل نظام امامت کو اگر ہم شمار کریں تو بہت ساری آیات ہیں تو پس نظام امامت کا اگر تشیعوں نے اضافہ کیا اصول دین میں تو اس لیے کہ یہ اضافہ خود خدا نے کیا تھا خود خدا نے قرآن مجید کے اندر ولایت کو نظام امامت کو ایک مسلمان اور مومن کے عقیدے کا جو ہے وہ ایک لازمی جزب کرا لیے بے شک اور جس طرح کہ ہمارے پاس احادیث اور روایات ہیں وہ تو یہ بیان کرتی ہیں کہ جب امامت کا دور شروع ہوا تو اصل دین بغیر امامت کے آپ کو مل ہی نہیں سکتا مل ہی نہیں سکتا جیسے امام حسین علیہ السلام سے کسی نے آکے اللہ کی معرفت پوچھی کہ مولا آپ بتائیں کہ توحید کیا ہے خدا کی معرفت کیا ہے تو اب اس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں نکل کیا فرماتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا اپنے زمانے کے واجب العطاعت امام کی معرفت حاصل کرو تو خدا کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی سبحان اللہ کیونکہ توحید کی راہ بھی وہ ہی بتائے گا تو توحید اگر سیکھنی ہے تو امام سے سیکھنی ہے رسالت کو جاننا ہے امام سے دین کو جاننا ہے امام سے اصول فرو ہر چیز جو ہے وہ امام اس کا باب ہے امام حادی ہے اور امام ہی حجت ہے اور امام ہی وہ ذات ہے جو قیامت تک رہے گی بلکہ ہمارے پاس ایسی روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ آخری فرد جب سور پھونکا جائے گا تو زمین پر جو آخری فرد جس نے سب سے آخر میں اللہ سے ملاقات کرنی وہ امام ہوگا بلکہ جب تک کوئی ایک ہدایت لینے والا موجود ہے حادی موجود ہے حادی موجود ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام پہلے چلے جائیں اور کوئی لوگ بعد میں وہ جو بشک چند سیکنڈ ہوں گے لیکن وہ اللہ اتنی دیر بھی کسی کو حجت کے بغیر نہیں چھوڑے گا سبحان اللہ تو پس نظام امامت اگر ہمارے اصول دین کا حصہ ہے تو وہ قرآن اور احادیث کی روح سے ہے تو اب یہ ہے ہمارا عقیدہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا عقیدے کے اندر بنیادی طور پر ہماری جو گفتگو ہے وہ معرفت امام سے شروع ہوتی ہے تو نتیجہ میں میں نے جو سوال کیا تھا نتیجہ میں یہ نکالتا ہوں کہ ہم نے اضافہ نہیں کیا مسلمانوں نے کم کیا ہے مسلمانوں نے کم کیا عزول موجود تھا یعنی امامت جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چجت الودا میں خطبہ غدیر میں بقیدہ جو ہے دین کی تکمیل کا حصہ تراد دیا تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ دین بیان ہو اور امامت بیان نہ ہمارا یہ عقیدہ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں مزید ہدایت دے اور اس عقیدے پر پختگی سے عمل کرنے کی توفیق دے